اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج دنیا میں جہالت اس قدر پھیل چکی ہے کہ کوئی بھی حق کا متلاشی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اُلجنوں کا شکار ہے اسے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ حق کیا ہے کیونکہ ایک طرف سینکڑوں کی تعداد میں فرقے گروہ موجود ہیں اور دوسری طرف ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے کہ جس پر وہ چل رہا ہے جو اس کا دین ہے وہی حق ہے یعنی کہ ایک طرف سینکڑوں کی تعداد میں گروہ ہیں فرقے ہیں تنظیمیں ہیں جماعتیں ہیں اور دوسری طرف ہر کسی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہی حق پر ہے اب ایسی صورت میں جو ایک حق کا طلبگار شخص ہے وہ انتہائی زیادہ اُلجنوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر حق کیا ہے بندہ کہاں جائے کیا کرے کدھر جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے روتا ہے گر گڑاتا ہے اے میرے اللہ مجھ پر حق واضح کر حق کیا ہے تو نظر میں حق کیا ہے آج ہم انتہائی مختصرن الفاظ کے اندر مختصرن الفاظ میں اس کی پہچان بتائیں گے حق کی پہچان بلکل کھول کر واضح کر دیں گے انتہائی آسان فارمولہ ہے حق کو پہچانے کا اصل دین ہے کیا دین کیا ہے آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں مثال کے طور پر قرآن کے اندر سورہ علی مران کی آیت نمبر انیس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے اِنَّ دِينَ إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ ایسے ہی سورہ علی مران کی آیت نمبر پچاسی میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے وَمَئِ يَبْتَغِيْ يَيْلِ اسْلَامِ دِينَ فَلَيْنِ يَقْبَلَ مِنْهُ اور اس کے علاوہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر تین میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے اَلْيُمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَقْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَيْمَةِ وَرَدِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ اب ناظرین آیات کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ دین اسلام ہی واحد ایسا دین ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اس کے علاوہ کوئی دین بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اور پھر اسلام کسے کہا جاتا ہے ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کو اپنے دائرے کو اسلام کہہ رہا ہے کوئی کہتا ہے اہل حدیثیت اسلام ہے کوئی کہتا ہے جو بنیت اسلام ہے کوئی کہتا ہے بھیرویت اسلام ہے پھر ان میں مزید فرقہ در فرقہ فرقہ در فرقہ ہر کسی کا اپنا اپنا اسلام ہے ہر کوئی اپنی اپنی تشریح کر رہا ہے اور اگر آپ بات کریں ہندو کے ہندو یہ نہیں کہتے کہ ہم اسلام کے لئے ہندو کا بھی یہی دعوا ہے کہ ہم اسلام پر چاہتے ہیں اللہ اسے اسلام کہہ رہے ہیں ہار کسی کا یہی دعوا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہار کوئی حق پر ہے یہ سارے کسارے حق پر ہیں سارے کسارے سچے ہیں اور اس کی ناظرین پہچان یہ ہے کہ لفظ اسلام اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام آپ جس طریقے کے اوپر اسلام کا لیب لگا تھے اسلام بنجے گا نہیں آپ یہ جان لیں اسلام ہے کیا لفظ اسلام شروع میں علف ہے پھر سین لامم سلم ہے اور پھر علف علف جو ہے وہ سلم کا درمیان میں آتا ہے ایک علف شروع میں ایک درمیان ہے شروع میں علف آئے تھا وہ سوالیہ بنا دیتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کیا کب کہا کیوں کیسے کتنا اور آگے اسی کا جواب ہے سلم سلم کی سے کہتے ہیں سلم ہے کہ پرفیکشن ہونا سلامتی ہونا شائع میں کسی قسم کا کوئی عیب کمی کجی کتاہی خراب بھی نہ ہونا شائع میں ہار لحاظ سے پرفیکشن سلامتی آ جانا یہ سلامتی ہونا اور سین لن سلم کے درمیان علف آجے تو یہ کل کا کل بنا دیتا ہے کسی کا بھی اسناسنا ختم کر دیتا ہے اسلام کا معنی بنتا ہے وہ کون سا طریقہ ہے وہ کون سا فارمولہ ہے وہ کیا ہے جس پر چلنے سے جس پر عمل کرنے سے جس پر قائم ہونے سے کائنات کے اندر زمین و عثمانوں کے اندر آپ کے وجود میں جس پر بھی آپ کو اختیار دیا کیا سب کے سب میں سلم آجے پرفیکشن آجے خرابیاں ختم ہو جائیں نتائس ایوب نہ ہوں بالکل پرفیکشن آجے یہ ہیں لفظ اسلام کے معنی اب ناظرین کوئی بھی اگر کوئی کہتا ہے اہل حدیثیت اسلام ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے ماننے کو تیرا لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو اسلام ثابت کرنا ہوگا آیا اہل حدیثیت پر عمل کرنے سے کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب میں سلم آتا ہے پرفیکشن آتی ہے اگر تو پرفیکشن آتی ہے سلم آ جاتا ہے ہر شاہ سلامت ہو جاتی ہے اپنی اصل حالت میں آ جاتی ہے تو بے بلا شک و شبہ وہی دین اسلام ہے اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور اگر وہ نہیں تو پھر وہ دین اسلام ہوئی نہیں سکتا اس طرح کوئی دیوبندی کو کہے کوئی بریلویت کو کہے کوئی ہندوزم کوئے یہودیت کو کہے کسی کو بھی بے شک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ جس دائرے کو بھی دائرے لگا کہتے ہیں یہ اسلام ہے اگر تو اس پر عمل کرنے سے جو کچھ بھی ہے اس میں سلم آ جاتا ہے پرفیکشن آ جاتی ہے خرابیاں نہیں ہوتی تو بلا شک و شبہ وہ اسلام ہے اسلام کا مطلب ہے وہ طریقہ وہ فارمولا جس پر چلنے سے جس پر عمل کرنے سے جس پر قائم ہونے سے سب کے سب میں سلم آ جائے پرفیکشن آ جائے خرابیاں ہوں تو دور ہو جائیں تو اب ناظرین کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دین اسلام ہے تو دیکھیں اس پر عمل کرنے سے اس طریقے پر چلنے سے جو کچھ بھی کائنات میں ہے آپ کے اپنے جسم میں سلم آتا ہے آپ کے گھر میں سلم آتا ہے پرفیکشن آتی ہے آپ کے معاشرے میں سلم آتا ہے پوری دنیا کے انسانوں میں لوگوں میں سلم آتا ہے کائنات کے ذرے ذرے میں پہاڑوں میں زمین میں سمندروں میں ہواوں میں بادلوں میں سلم آتا ہے پرفیکشن آتی ہے اگر تو آ جاتی ہے تو الحمدللہ وہی دین اسلام ہے اور اگر نہیں آتا تو وہ دین اسلام نہیں ہے جہاں تک اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ کچھ دین قابلے قبول نہیں ہے تو پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے اللہ کیا ہے جب آپ کو واضح ہو جائے کہ اللہ کیا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا وجود نظر آ رہا ہے تو جیسے مشین وہی پرزہ قبول کرتی ہے قبول کرنا کہتے ہیں accept کرنا قبول کر لینا جیسے مشین وہی پرزہ قبول کرتی ہے جو پرزہ اس میار پر پورا اس ڈیزائن پر پورا ہوتا ہے جو مشین میں درکار ہے بلکل ایسے ہی جو عمل آپ کرتے ہیں تو یہ وجود جو ہے جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وجود فطرت جو عمل آپ کا قبول کرتی ہے وہ اسلام ہے اس کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں کرے گی ریچیکٹ کر دے گی رد عمل آئے گا تو یہ ہے میرے پیرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں اسلام کیا ہے اسلام کسی دائرے کا نام نہیں ہے ذرا دیکھیں کہ جب آپ کو دنیا میں لائے گیا تو کیا کسی دائرے کے اندر لائے گیا کیا آپ کے اوپر مہر لگائی گئی کہ تو ہندو ہے تو مسلمان ہے تو یہودی ہے تو عیسائی ہے تو بودمت ہے تو دیوبندی ہے تو اہل ادیس ہے تو بریلوی ہے تو فنا ہے تو بناہ کیا مہر لگا کر بیجا گیا اور اگر مہر لگا کر نہیں بیجا گیا سب کے سب کو فطرت پر ہی وجود دیا جاتا ہے تو پھر جس دین پر عمل کرنے سے انسانیت میں تقسیم آ جائے فرقے بن جائیں سلم نہ رہے گروہ بن نہیں آ جائے وہ اسلام کیسے ہو سکتا ہے وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا آپ لاکھ دعوے کریں پوری دنیا جمع ہو جائے وہ اسلام نہیں ہو سکتا تو جو جس کا بھی دعوے کرتا ہے کہ یہ اسلام ہے دیکھیں اس پر عمل کرنے سے اس پر قائم ہونے سے سلم آتا ہے اگر تو سلم آتا ہے تو وہ اسلام ہے اگر سلم نہیں آتا پرفیکشن نہیں آتے تو وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا اور کیا ہے دین اسلام دین اسلام اسی قرآن کو اٹھا کر دیکھیں اسی قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ دین اسلام کیا ہے فطرت رہو اور کریں سورہ روم کی آیت نمبر تیس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے فاکن وجہ کا لدین حنیفان فطرت اللہ اللہ تی فاطرن ناسا علیہ لا تبدیل علی خلق اللہ ذالک دین القیم ولیکن اکثر ناس لا یلم اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے فا پس آ کیا کرنا ہے کم قائم ہونا ہے قائم کر وجہ کا تیرا جو رخ ہے تیرا جو ڈائریکشن ہے اس کو قائم کر یعنی جو کچھ بھی تجھے عطا کیا گیا سوچنے کی صلاحیت سمجھنے کی صلاحیت غرفی کرنے کی صلاحیت کچھ کرنے کی صلاحیت کچھ مال دیا اولاد دی وسائل دیا سواب دیا کچھ بھی دیا تو اس کی ایک ڈائریکشن تیہ کر ایک ڈائریکشن وہ ڈائریکشن کیا ہے لد دین دین کے لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ دین کیا ہے یعنی کہ اگر سوچنا ہے تو اسی کے لیے سوچنا ہے کھانا ہے اسی کے لیے کھانا ہے پینا ہے اسی کے لیے کھانا ہے کچھ کرنا ہے اس کے لیے کرنا ہے سوچنے سمجھ کہ صلاحیت کا استعمال کرنا ہے تو اسی کے لیے کرنا ہے جو عمال دیا گیا اس عمال کا استعمال کرنا ہے تو اسی مقصد کے لیے کرنا ہے جو صلاحیتیں دے گئیں تو اسی مقصد دیرے صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے جو اہدہ اور رتبہ مقام دیا گیا جو کچھ بھی عطا کیا گیا اس کا اسی کو فوکس کرتے ہوئے استعمال کرنا ہے دین کے لیے دین کیا ہے آگے کہا جا رہا ہے ایسے بالکل ٹارگٹ سامنے ہو جو کچھ بھی کرنا ہے جو بھی استعمال کرنا ہے اسی ٹارگٹ کو سامنے رہا کے اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ادھر ادھر نہیں جانکنا اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ دین کیا ہے آخر دین ہے کہ آپ پتہ بھی تو چلے نا کس کو فوکس کرنا ہے کس کو ٹارگٹ بنانا ہے ٹارگٹ بنا کے اسی کی طرف اپنی توجہ رکھنی ہے اپنا چیرہ رکھنا ہے ہر شاک یعنی اپنا روح ادھر ہی رکھنا ہے تو آگے اللہ سمیتا ہے اسی سوال کا جو آپ دے رہا ہے فطرت اللہ فطرت تھی اللہ اللہ فطرتا فطرت تھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فطرت ہے فطرت تھی کیا مطلب فطرت تھی فطرت اللہ آگے دیکھیں اللہ تی فاتر ناس علیہ وہ تھی فطرت دین وہ فطرت تھی جس پر انسانوں کو دنیا میں لایا گیا جب یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ جو بشر ہیں جب آپ کو فرس ٹائم دنیا میں لایا گیا تھا یہ جو بنی آدم ہیں یہ جو ناس ہیں لوگ ہیں ان کو جب دنیا میں لایا گیا تھا تو اس وقت کیا تھا کیسے خلق ہو رہا تھا کیسے بارشیں برس رہی تھی کیسے نظام چل رہا تھا کیسے سوالی کے ذرائع تھے کیسا کھانا تھا کیسا پینا تھا تو جو کچھ جیسا اس وقت تھا وہ تھی فطرت اور آگے اللہ سمانہ طرح کا کہنا ہے لا تبدیل آلی خالق اللہ جو خلق ہے اللہ کی اس کے لئے تبدیلی ہے ہی نہیں یعنی کہ اگر تم اللہ کی خلق میں فطرت میں تبدیلی کرو گے چھیر چھاڑ کرو گے تو تبدیلی ہے ہی نہیں تیجہ پھر کیا نکلے گا کہ پھر تباہی آئیں گی خرابیاں ہو جائیں گی فساد ہو جائے گا مارے جاؤ گے اگر تم فطرت کو بدلتے ہو تو ایسے عمال فطرت اللہ قبول نہیں کرے گا فطرت اکسپ نہیں کرے گی فطرت رجیکٹ کر دی گی رد عمل آئیں گے قبول کرنا کسے کہتے ہیں اور نہ قبول کرنا کسے کہتے ہیں قبول کرنا شایل لے لینا آپ جو بھی عمل کرتے ہیں کوئی رد عمل نہیں آرہا فائدہ سامنے آ رہا ہے اور رجیکٹ اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا رد عمل آجاتا ہے تو فطرت کیا کرتی ہے ریجیکٹ کر دیتی ہے نہیں میں یہ عمل قبول نہیں کروں گی فطرت کیا اللہ یہی وجود ترا گھور کریں کہ کون سا دین اللہ قبول کرتا ہے فطرت پر قائم ہوں گے تو وہ عمال آپ کے قبول کیے جا رہے ہیں فطرت آپ کو ایکسیپٹ کر رہی ہے اور اگر آپ فطرت سے زد کرتے ہیں اللہ کی مخلوقات میں اللہ کی خلق میں بدل تبدیلیاں کرتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے اور آگے اللہ سمجھا کہہ رہا ہے ذالک دین القیم وہ تھا دین القیم وہ دور کی طرف اشارہ ہے یعنی جسے تم آج دین القیم کہا رہے ہو یعنی اپنے قائد و نظریات کو تصورات کو جو اباؤ جاسل مند کے لئے ہوا اسے دارہ لگا کے دارہ اسلام کا نام دے رہے ہو اللہ کہہ رہا ہے یہ دین ہے ہی نہیں لگے رہو کرتے رہو فرق بڑھتا ہے اللہ کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے آپ لوگوں کو اپنے آپ کو پڑھے گا اگر آپ اندھوں کی طرح چلتے رہیں گے اپنے جو اباؤداد سے مند کر ہوا اس کے بجے چلتے رہیں گے فرق محسوس کرتے رہیں گے تو نقصان کس کا کل کو آپ کو آپ کے یہ علماء بچائیں گے آپ کے یہ بڑے بچائیں گے آپ کے اباؤداد بچائیں گے کون بچائے گا آپ کو کل کو جب آپ آج آپ کے اوپر واضح کر دی گیا اللہ کیا ہے حق کہا دین ہے کیا اسلام ہے کیا اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنی آنکھیں باندھ رکھتے ہیں آپ اپنے اباؤداد تو ترق نہیں کرنا چاہتے تو نتیجہ کہنے کے لئے ہم مارے جائیں گے یہ نہیں مارے جائیں گے اور ایسا بھی تباہی تو آپ کے سر کے اوپر آ چکی ہے اور آگے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلم اور لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی لوگوں کی جو اکثریت ہے زیادہ سے زیادہ لوگ ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں علم ہی نہیں دین گیا ہے کیوں ان گوڑا فکر ہی نہیں کرتا لا یعلم ان گوڑا فکر ہی نہیں کرتا جنس ویسے میں علم ہی نہیں ہے تو کسے دین سمجھ رہے ہیں وہ دین سمجھ رہے ہیں جو اباؤداد سے ناصلہ سنبھانت کے لوگوں سے دین سمجھ رہے ہیں جس معاشرے میں آنکھ کھولی جس خاندان میں جس گھر میں آنکھ کھولی وہ جو اباؤداد کا دین تھا اسے دین سمجھا ہوئے حالانکہ دن رات کئی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہماری رہنمائی کرنی ہے کس طرح رہنمائی کرنی ہے جو سرات المستقیم ہے وہ لائن جیسے قائم کرنا ہے قائم ہونے والی لائن قائم کرنے والی اس کے طرف ہماری رہنمائی کر کیسا ہے اور وہ کون سی لائن ہے آگے درہ گول کریں سرات اللہ زینہ ان لوگوں کی لائن ہے جن پر تو آگے چل کے انام کرنے والا ہے یا جیسے پیشنوں بار انام کیا غیر المغضوبی ان کی نہیں جو مغضوب ہیں اور جو دعالین ہیں دعال ہیں نہیں ان کی لائن نہیں سراتا گول کریں کہ جن پر اللہ نے انام کیا ان کی لائن کون سی ہے جن پر اللہ نے انام کیا پہلے تو ان کو واضح کرنے وہ کون سی ہے وہ اللہ کا رسول ہیں اور ان کے ساتھ ہیں نبین، صدقین، شہدہ، صالحین رسول اور ان کے ساتھ چار گروہ میں تقسیم ہیں نبین صدقین شہادہ صالحین اور ان کی لائن کون سے تھی ذرا گور تو کریں جب کسی بھی رسول کو لے لیں مثال کہ محمد علیہ السلام کو لے لیں جب محمد علیہ السلام کی بیست ہوئی تو کیا اسی معاشرے میں پیدا نہیں ہوئے اسی معاشرے میں پیدا ہوئے پلے بڑے اور انہوں نے بھی اسی حق سمجھ رہے تھے جو اباویداد سے نسل در نسل چلا رہا تھا لیکن جب بات شعور ہوئے غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہوئی تو پھر غور و فکر کرنا شروع کیا یہ نہیں کیا کہ اندوں کی طرح وہی اباویداد کے پیشے چلے نہیں انہوں نے یہ نہیں پرواہ کی کہ اکثریت کا کہیں کہ نہیں غور و فکر کیا غور و فکر کیا غور و فکر کر کے جانا بھائی مجھے اس وقت دنیا میں بھیجا گیا تو کیوں ظاہر ہے اس وقت کچھ نہ کچھ کرنا کے لیے بھیجا گیا ہے نا کیوں اللہ بغیر حق کچھ بھی خلق نہیں کرتا اللہ جو بھی کرتا ہے بلحق کرتا ہے بغیر مقصد کے کچھ نہیں کرتا جو اگر مجھے خلق کیا اس وقت مجھے دنیا میں لیا تو اس وقت کچھ کرنا ہے جسے کرنا کے لیے مجھے دنیا میں لیا گیا تو محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا غور و فکر کیا غور و فکر کرتے 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 حق کو پا لیا جو حق جب پایا تو حق کیا سامنے آیا جو اکثریت کر رہی ہے اس کے بالکل اپوزٹ مختلف ساری دنیا مخالف ہو گئی سختیاں آئیں عزمائشیں آئیں ڈٹ گئے اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا یہ ہے ان لوگوں کے لئے دوسرے کون ہیں دوسرے دو طرح کے لوگ ایک جو مغدوب ہیں ایک جو دعالین ہیں مغدوب کون ہیں وہ جو جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیک ادار کہتے ہیں جو لوگ کے رہنمائی کے دعوے دار ہیں ان جو جو گدیوں پر بیٹھے ہوئے وہ آگے آگے اور پیچھے دعالین جو ہیں جو گمراہ ہیں اندوں کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اندوں کی طرح جو وہ کہتے ہیں وہی کر رہے ہیں یہ مغدوب اور دعالین آپ فیصلہ خود کر رہے ہیں زبان سے تو آپ کہتے ہیں ہمیں ان لوگوں کی لائن چاہیے ان لوگوں کی لائن کی طرف ہماری رہنمائی ہونی چاہیے کہ جو ان پر انعام کیا گیا اور عمل سے آپ کیا کر رہے ہیں زبان سے آپ کہتے رہے ہیں اگر عمل آپ کو اس کے بالکل خلاف ہے تو برداری بات ہے آپ کیسے ان لوگ جو فکے تھے ان سے جو ملا اسی کو حق سمجھا یا پھر انہوں نے وہ فکر کیا زمین اور سوانہ میں جب وہ بڑے ہوئے با شعور ہوئے تو انہوں نے زمین اور سوانہ کائنات میں اپنی ذات میں وہ فکر کر کے حق کو پہچانا جب حق واضح ہوا تو اس کے اوپر ڈاٹ گئے انہوں نے یہ پروان نہیں کی کہ پوری دنیا کیا کہے اس کی کوئی پروان نہیں کی یہ ہم ان لوگوں کی لائن اور پھر نتیجہ گئے نکلا سختی کا سامنا کرنا پڑا دوسرے با آپ ہیں ایک طرح آپ حق کے دعوے کرتے ہیں دوسرے با آپ سختی دعوے کے اوپر کوئی سی آتی نہیں کسی کیا آپ کا کانڈا تھا بنتے تھے تو چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کی لائن یہ ہے اس وقت آپ کو دنیا میں لائے گیا تو ذرا گھور کرنے اس وقت آپ کو کیوں دنیا میں لائے گیا کیا وہ کرنے کے لیے جو چودہ پندرہ سال یہ دو ہزار سال یا تین ہزار سال پہلے کیا جاتا ہے وہ کرنے کے لیے یا آج اس وقت جو ذمہ داری کتب ہے وہ کرنے کے لیے لائے گیا تو ذرا پہچانیں اس وقت کیا کتب ہے تو یہ ہے حق یہ ہے ان لوگوں کی لائن اگر آپ ان لوگوں کی طرح اپنے اباوجداد کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ رسولوں کی سنت نہیں ہے یہ ان لوگوں کا طریقہ نہیں ہے جن پر انام کیا گیا یہ مغدوب اور جو دالین ہیں ان کا طریقہ ہے ان کی سنت ہے اب زبان سے آپ جیتنے جیچاہے دعویے کرتے رہے لیکن اگر آپ عمل سے مغدوب اور دالین ہی بننا چاہتے ہیں تو آپ کیسے صالحین میں شمار ہو سکتے ہیں ممکن ہے ہی نہیں تو یہ ہے اسلام کے معنی کیا ہے اسلام کے معنی ہے وہ طریقہ وہ فارمولہ جس پر عمل کرنے سے جس پر قائم ہونے سے جسے قائم کرنے سے آپ کی اپنی ذات میں معاشرے میں خاندان میں کائنات میں زمینوں سوانوں میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب میں سلم آجے پرفیکشن آجے جس پر عمل کرنے سے زلزرے رک جائیں تو فان نہ آئیں سلابیاں تباہی کچھ بھی خرابیاں نہ ہوں اور جسے بھی کوئی اسلام کہتا ہے دیکھیں اس پر عمل کرنے سے زلزرے رکتے ہیں جو کچھ بھی زمینوں سوانوں میں آپ کی ذات میں پرفیکشن آتی ہے جو لوگ ہیں پوری دنیا کے لوگ وہ ایک امت بنتے ہیں یا پھر وہ گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں تقسیم داد تقسیم ہوتے ہیں فرق ان میں آتا ہے احتلافات پیدا ہوتے ہیں اب حقیقت آپ کے سامنے ہے اور وہ ایک ہی دین ہے جس پر قائم ہونے سے پرفیکشن آئے گی جس کو اللہ قبول کرے گا وہ کیا ہے وہ ہے فطرت پر قائم ہونا اگر آپ فطرت پر قائم ہوتے ہیں آپ کا ہر عمل قبول کیا جائے گا اور اگر آپ فطرت پر قائم نہیں ہوتا فطرت کی زد بنتے ہیں آپ مصنوعی کام کرتے ہیں اپنی مانمانیاں کرتے ہیں تو فطرت تو ریجیکٹ کریں اللہ آپ کے اعمال کو قبول کرے گا انہیں ریجیکٹ رد عمل آئیں گے اب حقیقت آپ کے سامنے ہے دین کیا ہے دین اسلام کیا ہے دین اسلام کسی دائرے کسی گروہ کا نام نہیں ہے کسی فرقے کسی کا بھی نام نہیں ہے اب حقیقت بلکل آپ کے سامنے ہے جو بھی جسے بھی دین کہتا ہے دیکھیں آیا کوئی اسلام ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر تو اس پر عمل کرنے سے جو کچھ بھی ہے سب کے سب کے اندر سلم آ جاتا ہے پرفیکشن آ جاتی ہے خرابیاں کمیاں کجیاں کتاہیاں نہیں ہوتی اگر ہیں تو دور ہو جاتی ہیں تو وہ اسلام ہیں اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ اسلام نہیں ہے خواہ پوری کی پوری دنیا ایک طرف ہو کر چیہے چلائے کہ یہ اسلام ہے اسلام ہے ان کی نئے مانے جگہی اللہ کا دین نہیں بدلے گا